سب سے بڑھ کے تحجت کے وقت رات کے آخری اشرے اور تحجت کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی نوائد سے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی رات کی آخری تہائی میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی شخص جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی شخص جو مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں ہے کوئی شخص جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہ بخش دوں اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے قریب ترین رات کے آخری حصے میں ہوتا ہوں یہ وہی تحجد کے اوقات ہیں میں اپنے بندے کے قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہوں تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی پھر جتنی ہو سکے پھر جتنی ہو سکے حمد اور محنت کر لو تو گویا تحجد کے یہ اوقات دعاوں کی قبولیت کے اوقات ہیں موسیقی